ہیلو بائیز بلکم ٹو میرے چینل ہینا کامران آپ سب کیسے ہیں امید کیونکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اممہ کے مساج و فیزیو اممہ کے مساج اور فیزیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھئے اممہ کے لئے مساج بہت ضروری ہے جو پیشن بیٹ پہ ہوتے ہیں ان کے لئے مساج اور تھوڑی بہت فیزیو بہت ضروری ہے لیکن اممہ صحیح سے کرواتی نہیں ہے تو ابھی ان کی ٹانگوں میں اوئل لگ رہا ہے اور پھر ساتھ میں تھوڑی بہت مساج کر کے اس کے بعد یہ آپ کو پھر فیزیو بھی دکھائیں گے تو یہ ابھی اوئلنگ ہو رہی ہے ان کے ٹانگوں پہ اوئل لگ رہا ہے مساج ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ترہی پی دکھائیں گے کیونکہ جو پیشنٹ بیٹھ پہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہلکے پھل کی مساج ہلکے پھل کی فیزیو بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بلیٹ سرکولیشن کے لئے تو جب تک وہ مومنٹ خود کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے اور جب مومنٹ وہ خود نہیں کرتے تو پھر ان کے لئے ضروری ہے کہ فیزیو اور مساج وغیرہ کی جائیں اس لئے کہ ان کے بلیٹ سرکولیشن ہوتی رہے ہیں تو اما بعض اوقات بھیج میں نہیں بھی کرواتی زگردستے بھی کرنی پڑتی ہیں تو اب بی بھی یہ دیکھئے گا بعض اوقات بعض جگہ پہ زگردستی کرنی پڑ رہی ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ خود سے نہیں کرواتی تو کبھی وہ کہتی نہیں کرو کبھی کہتی ہی فس کر دو تو مساج ہم کر رہے ہوتے ہیں ہما خود تھک جاتی ہیں ہما کہتی ہیں میں تھک گئی ہوں تو یہ دیکھئے آپ بی بھی ابھی ایک ٹانگ پہ مساج کر لی ہے ابھی دوسری ٹانگ پہ آئلنگ ہو رہی ہے اور مساج ہو رہی ہے اس کے بعد ہم ان کی فیزیو شروع کریں گے اس میں بھی اپی اما کہہ رہی ہے بس کر دو تو یہ ان کی مساج ہو رہی ہے یہ دوسری ٹانگ پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ دونوں لیٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں مساج کے لیے تو یہ بھی دوسرے پاؤں پہ مساج کر رہے ہیں فنگرز پہ اور مساج پاؤں کے نیچے پاؤں کے اوپر اچھے سے مساج ہو رہی ہے ان کی اس کے بعد اب مساج کے بارے آئے گی ان کے باسوں کی اور شولڈرز چھوینج ہوتے ہیں ان کی تو یہ دیکھئے اب یہ باسوں کی مساج ہونے لگی ہے یہ مکیری نہیں کرو نہیں کرو تو سیدھی نہیں کریں باسوں سیدھا ہی نہیں کریں تو یہ باسوں کی مساج کر رہے ہیں یہ ہینڈ کی مساج ہو رہی ہے ان کے یہ ادھر کے ایلیا کو سیدھا ہی نظر نہیں ہی آ رہا ہوگا یہ شولڈر جو ہے اس کی مساج ہو رہی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی تھرابی بھی ہو رہی ہے اور یہ اب دوسری باسوں پہ ان کے آئلنگ ہو رہی ہے یہ جوائن آئی دنگ کہ یہاں لیرلی دیکھ پا رہے ہیں یہ شولڈر جوائن جوائن یہ ان کے مساج ہو رہی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی تھرابی بھی ہو رہی ہے یہ ہینڈ پہ لگ رہا ہے آئل لگ رہا ہے مساج ہو رہی ہے تو یہ فنگرز کی آئلنگ ہو رہی ہے یہ اب ان کے سر کی مساج سوری ماتھے پہ ریلیکسن ترابی ہو رہی ہے یہ بھی ان کے سر پہ بھی جس ترابی ہے اماں اس سے بہت اماں کو کوفت آرہی اماں دیکھ میرا ہاتھ پکڑ رہی ہے تو کیاری بس کر دو چھوڑ دو نہیں کرو تو یہ ہے کہ میں نے کا ہاتھ پکڑا ہو اور میں کر رہی ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو اور یہ اب ان کے ٹانگو کی ساتھ چھوڑی او سوری یہ بھی ان کے ٹانگو کی ترہ فیزیو ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی اماں کہتی میں تھک گئی تو یہ ان ٹانگو کی ہم کر لیں فیزیو یہ ہمیں ساتھ میں دوسری ٹانگو اٹھا لیتی ہے تو یہ ہو رہی ہے فیزیو ان کے اب یہ الگ الگ سے ہو گئی ایک سیٹ پہ رکھ لیں ہم رو تری ایک سیٹ پہ اور پھر دوسری سیٹ پہ وان ٹو این تری اور پھر ہمیں کٹھی کر کے دونوں اوپر کی طرف مینٹ کریں گے ان کی اور گور گور گھومائیں گے ان کی ٹانگو کو پھر سیدھا کر کے اوپر کریں گے ٹین تک اممہ خود کانٹنگ کر رہی گیش میں اور پھر کریں چھوڑے میں نہیں کر رہے تو یہ ان کے دس تک اوپر نیچے ٹانگ کریں گے کانٹنگ کریں گے دس تک پھر دوسری ٹانگ کریں گے یہ دیکھیں اممہ اپنے وہ اپنی بوڈی کو اتنا سٹیپ کر لیتی اتنا سفٹ کر لیتی ہے کہ بس زبردستی سارا کام کروانے ہوتے ہیں ان سے تو یہ بازو تو بلکل ہی نہیں اوپر کر رہی یہ دس دفعہ بازو بھی اوپر نیچے کرنے ہوتے ہوتے یہ دوسری بازو کیا یہ بس کر دیں نہیں کرو بس کر دیں ہو گئی کوت ہو گئی اچھا اچھا میرے دیکھیں یہ بھی دوسرے بازو کی دس دفعہ ہم نے کر لی اب کلیپن کریں گے تو ہم کلیپن کر تو خوش ہو رہے ہیں ہن سری کلیپن بھی تھوڑی سی کر دی تو ہم خود کروارے ان سے کلیپن کریں سی سے کریں یہ انہوں نے ہاتھ نیچے رکھ دیا میں دوبارہ سے پکڑ کر کلیپن کر آئی ان سے اور فیزیو یہاں تک ہی کمپلیٹ ہو چکی تو اب چلتے ہی کلیپن